جب گمبت خزرہ کو جب گمبت خزرہ کو میں پہلی نظر دیکھا دل جھوم گیا آئیے آمنہ بن مرشد الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ لذی کفا والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفا احد جناب صدر مہمان خصوصی استاذ مقرم اور رزیز ساتھیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج کی سنورانی مجلس میں میری تقریر قارمان ہیں سورة الاخلاص حضرات میں نے خطبہ میں سورة الاخلاص کی دلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے ترجمہ آپ کا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمزر ہے ترجمہ سننے کے بعد ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی ساجی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ہمزر نہیں وہ اکیلا ہے وہ زبردست و قدرت اور طاقت والا ہے اس کا حکم ساری کائنات پر چلتا ہے نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ ہی اس کے اولاد ہیں نہ اس کے ماں باپ ہیں وہ تمام طرح کے عیوب اور ان جیسی باتوں سے پاک ہیں اور وہ تمام چیزوں سے بینیاز ہیں سب اس کے مہتاج ہیں وہ غنی ہیں سب کے سب فقیر ہیں وہ بادشاہ ہیں ساری تعریفیں اسی کے لئے ہیں مہترہ مزرات اس صورت میں اللہ کی توحید کی تعلیم ہیں اور توحید کے بغیر ایمان تووجود ہی نہیں اس وجہ سے ہمیں صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرنا ہے اور شرک سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسروں کے حق میں دعا کرنا ہے کہ وہ شرک و قفروں سے بچ کر حلقہ اسلام میں پناہ لئے میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ